اسلام علیکم گائز آج ہم گلے کا خوبصورت ڈیزائن بنانے جا رہے ہیں یہ ڈیزائن سیم ایز ایز فرنٹ بیک دونوں طرف آئے گا اور اس طرح کر کے ہم نے گلے کی چوڑائی لینی ہے اور لمائی لینی ہے یہ کاغذ پر بنیں گا یہ گلہ اور یہ کاغذ جو ہے یہ بلڈنگز وغیرہ بنانے کے لیے جو سیمٹ ہوتی ہے اس کے اوپر کور ہوتا ہے اور اگر اس کے علاوہ آپ کو یہ کاغذ اویلیبل نہیں ہے اور آپ ریجسٹر پر بنانا چاہتی ہے ریجسٹر کا کاغذ کو آپ نے ایک نہیں دو سے تین تہہوں کو سلائی لگا کے جوائنڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد اس طرح سے نشان لگا کے اس پر یہ ڈیزائن بنا سکتی ہے گلے کی چوڑائی کا نشان لگایا ہم نے گہرائی کا لگایا اور ہم نے ان کو راؤنڈ نشان بنا لیا تو اسی طرح سے ہم اب اس کے سائیڈ میں بھی ایک انچ سے ایک پوائنٹ زیادہ پر نشان لگائیں گے یہ دیکھئے اس طرح پورا نشان لگائیں گے گولائی خوبصورت سی ہونی چاہیے ہر ایک پوائنٹ کو آپ دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو ٹھیک سے سمجھ آ جائے گی اور اگر کسی پوائنٹ کے آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ اس کے لئے مجھے کومنٹ کر کے پوچھ سکتی ہیں تو یہ دیکھیں اسی ایک پوائنٹ ایک انچ اور ایک پوائنٹ پر ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہے اور اب اس پر ہم خالی مشین چلائیں گے اور اس کا نشان بھی بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرف ایک طرف سکیچ بنایا ہے اور دوسری طرف سکیچ کو رپیٹ بنانے کے لئے ہم اس پر خالی مشین چلائیں گے سوئی میں دھاگہ ڈالے بغیر تو دوسری طرف بھی نشان بن جائے گا اور سیم سیم گلہ بن جائے گا پورا گولائی میں یہ دیکھیں اس طرح کر کے ہم اس پر نشان لگائیں گے اگر ہم دوسری طرح نشان لگائیں تو وہ سیم سیم نہیں آئے گا اور اس طرح سے نشان لگانے کی وجہ سے نیڈل کا نشان آر پر بن جائے گا اور دونوں طرف برابر سکیچ ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں تو اب ہم اس پر سٹارٹ کرتے ہیں ڈوریاں لگانا اس کے لئے میں نے گولڈ ڈوریاں بنائی ہیں گولڈ ڈوریاں بنانے کا طریقہ میرے چینل پر موجود ہے آپ وزٹ کر کے میرے چینل سے گولڈ ڈوری بنانے کا آئیڈیا بھی دیکھ سکتی ہیں اور ویڈیو کافی لانگ ہو جانی تھی اس لئے میں نے اس ڈیزائن کو بناتے ہوئے گولڈ ڈوری بنانے کا طریقہ آپ کو نہیں بتایا ویسے تو یہ ہر کسی کو ہی تقریباً یہ والی ڈوری بنانے کا طریقہ آتا ہے یہ دیکھیں اس طرح گھر کے ہم نے ڈوریوں کو ساتھ ساتھ جوائنٹ کرتے جانا ہے ہوپسو آپ کو ٹھیک سے سمجھا رہی ہوگی میں ٹھیک سے ویڈیو کو پکچرائز کر سکی ہوگی یہ دیکھیں اور ان کو بالکل ساتھ ساتھ میں رکھنا ہے ڈوریوں کو ڈوریوں میں کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے ایک نیڈل کا بھی تو پھر سے ہمارا اچھا ڈیزائن بن سکے گا اگر ڈوریوں میں ایک نیڈل کا گیپ بھی ہوگا تو وہ ڈیزائن جو ہے نیڈ اور خوبصورت نہیں بنے گا اور سپیشلی یہ جو گولائی والا حصہ ہے اس حصے سے ہم نے ڈوری کو تقریباً ایک نیڈل کے برابر ایک دوسرے کے اوپر چڑھا کے رکھنا ہے کیونکہ گولائی والے حصے سے نیچے کا جو سائیڈ ہوتی ہے وہاں سے کھلتا ہے یہ دیکھیں یہ گولائی والا حصہ ہے یہاں پہ بھی ہم نے ڈوری کو ایک ایک پوائنٹ صرف ایک دوسرے کے اوپر چڑھا کے رکھنا ہے جسٹ گولائی والے حصے سے باقی جو سیدھا حصہ ہوگا وہاں پہ ہم نے بلکل برابر ڈوریوں کو جوڑ لینا ہے ویڈیو کو فاسٹ کیا ہے تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو اور یہ دیکھیں آپ دوسری سائیڈ سے بھی ان کو ڈوریوں کو بلکل سیدھا سٹریٹ رکھ کے ہم نے اس طرح سٹیچ لگاتے جانا ہے اگر کسی جگہ پہ برابر نہیں آرہی ڈوری تو مشین کا پاؤں اوپر کریں اور اس کو ڈوری کو سیٹ کریں تو یہ بہت اچھے سے سیٹ ہوتی جائیں گی یہ دیکھیں تمام ڈوریاں اسی طرح گولائی میں ہم نے سیٹ کر دینی ہے اور ڈوریوں کی جو رونگ سائیڈ ہے سلائی والی سائیڈ وہ نیچے کی طرف ہونی چاہیے اگر اوپر کی طرف ہوگی تو وہ کافی بری لک دے گی نیڈ اور خوبصورت ڈیزائن بنانے کے لیے ہر ایک پوائنٹ کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے یہ دیکھیں ڈوریاں جو ہیں آڈی ٹیڈی نہیں جڑنی چاہیے بلکل سیدھی سیدھی جوڑ کے ہم نے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے ڈوریاں بن کے یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل سارا صحیح ہے اور یہاں سے میری ایک سٹوڈنٹ نے بنایا ہے تو یہ دیکھیں یہ رونگ بنایا ہے اس نے اور اس کو میں آپ کو ادھیڑ کے دوبارہ سے بنانے کا طریقہ بھی بتا دیتی کیوں کاغذ بھٹ جاتا ہے تو کاغذ کو بھٹنے سے بچانے کے لیے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے گیپ پہ ایک پوائنٹ کے گیپ پہ میں نے سیزر کے ساتھ نوچز لگا لیے ہیں اور دوسری طرف سے جب میں دھاگے کوئی اس طرح کھینچوں گی تو وہ آرام سے اکھڑ جائے گا اور ہمارا کاغذ بھی نہیں بھٹے گا یہ آئیڈیا بھی میں نے آپ کے ساتھ اسی لئے شیئر کیا ہے کیونکہ اگر آپ سے غلط ڈوریاں سٹیچ ہو جاتی ہیں تو آپ ان کو ٹھیک کر لیے برابر سائیڈ سے برابر کر لیں گے ہیں اس کو کٹ کر کے اچھے طریقے سے ہم لوگ یہ دیکھیں برابر ڈوریوں کی لیند بچ جائے تاکہ ہم جب سلائی لگائیں تو ڈوریاں گلے کو سامنے آئیں برابر برابر خوبصورت سی اچھا جی یہ بچہ وہ کپڑا تھا جیس میں نے پریس کر کے اور ایسے غریف شیپ میں رکھ لیا اور اب یہاں سے میں اس کے پائپنگ کے لیے کپڑے کو میں نے پریس کر کے اور ایسے پائپنگ کی چھوڑائی کے لیے میں ایک ان سے بھی کٹ کریں گے ایک ان سے بھی کٹ کریں گے تو آپ کو چھوڑی بھی رکھ سکتے ہیں پٹی تاکہ آپ کو فولڈنگ میں آسانی ہو جائے اس کے لیے میں اس کی پٹی کی چھوڑائی کافی کم رکھ رہی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ایک ان سے ایک پائپنگ تقریباً کام ہے یہ دیکھیں پٹ سے اس کو ہم اتنا سا چھوڑ دیں گے اور یہاں سے ہم نے پائپنگ شروع کر دیں گے اس کو لگانا شروع کر لیتے ہیں ہم نے سٹارٹ سے کپڑا چھوڑ کے تو اس کو لگانا ہے اور اس طرح سے یہ سلائی لگانا ہے کہ جو نیچے سلائی ہے دوریاں اٹیس کرنے والی اس سلائی سے پہلے یہ سلائی آئے تاکہ وہ سلائی ہماری رائٹ سائٹ پر لگانا ہے بہت آرام آرام سے چھوٹا چھوٹا سٹیچ کر کے آپ نے اس کو لگاتے جانا ہے دوریوں کے اوپر سیٹ کرنا ہے پائپنگ کو اور ساتھ ساتھ آپ نے سلائی کرتے جانا اس طرح گلائی والے حصے سے ہلکا سا پائپنگ کو تھوڑا سا ٹائٹ کر کے بلکل ہلکا سا ٹائٹ کر کے رکھیں گے تاکہ بہت نیٹ اور خوبصورت پائپنگ ہو سکے جوڑ کو میں نے کھول لیا ہے تاکہ موٹی سی گرہ نہ بن جائے اور پائپنگ نیٹ اور خوبصورت ہو سکے یہ دیکھیں اینڈ میں ہم برابر کٹ کر لیں گے جسٹ جو ہے اس کے جوڑ کا مارجن چھوڑ کے تو اس طرح کر کے ہم اس کو پہلے جوڑ لگا لیں گے یہ دیکھیں جوڑ لگ گیا اور اب ہم اس کی سلائی کو مکمل کرتے ہیں اس سلائی کو ہم نے ریپیٹ بھی لگانا ہے ڈبل سلائی ہوگی تو کبھی ہمارا گلہ واش کرنے کے دوران خراب نہیں ہوگا اس سلائی کو ہم نے ریپیٹ لگائی ہوگا تو اب ہم اس میں سے ایکسٹرا مارجن کو کٹنگ کر لیتے ہیں اس میں ہم اتنا سا مارجن چھوڑیں گے برابر برابر مارجن چھوڑیں گے تاکہ نیٹ اور خوبصورت اور برابر سی پائپنگ ہماری نکل کے آسکتے ہیں بلکل برابر مارجن اس میں چھوڑنا ہے ہم نے ایکسٹرا مارجن نہیں رکھنا یا ایسا رہی کہ کسی جگہ سے چھوڑا ہو مارجن زیادہ چھوڑا ہو اور کہیں سے کم چھوڑا ہو تو اگر ایسا ہوگا تو ہماری پائپنگ بھی اسی طرح سے بنیں گی دیکھیں اب اس کو ہم نے پائپنگ کے سلائی لگا لینی ہے بہت آسان اور بہت خوبصورت ڈیزائن ہے ہوپسو آپ کو پسند آئے گا اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بھی بہت سی اچھی انفرمیٹیو ویڈیوز اور ڈیزائننگ کے اکارڈنگ میں آپ کے لئے ساتھ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ یہ دیکھیں آپ کمیز پہ ہم اس کا گلہ کٹ کر لیتے ہیں ساتھا گلہ کٹ کریں گے جتنی چوڑائی ہم نے کاغذ پہ رکھی تھی گلے کی اتنی ہی رکھیں گے لمبائی بھی ہم اسی طرح سیمن انچز پہ میں نے نشان لگا کے گول گلہ کٹ کر لینا یہ دیکھیں سٹارٹ میں ہم بلکل بڑا گلہ نہیں کٹ کریں گے اگر آپ سے بڑا گلہ کٹ ہو بھی جاتا ہے تو آپ نے شالڈر والی سلائی جو ہے اس کو تھوڑا گہرہ کر کے لگا کے تو اس کو مکمل کرنا ہے بیک سائیڈ کا بھی گلہ میں نے کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اب اس گلے پہ ہم نشان لگا لیتے ہیں شالڈر والے اور یہ سینٹر والے نشان بیک سائیڈ کا بھی سینٹر نشان تو اس طرح یہ نوچز بھی لگا لیتے ہیں تاکہ یہ ہائیڈ نہ ہوں ٹھیک سے نظر آتے رہیں ان کے اوپر اب ہم نے شالڈر اٹیچ کر کے کبیز کو برابر سیٹ کرنا ہے اس طرح سے برابر ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے چیک کرنا ہے کہ یہ بلکل برابر آ جائے گلے فرنٹ بے کی یہ تھوڑا چھوٹا ہے تو میں اس کو بڑا کرا کروں اچھا یہ برابر نہیں آ رہا گلہ تو میں اس کو دوبارہ سے ہاف آف انچ کٹ کر کے برابر کروں گی جب میں اچھی سے ویریفائی کر لوں گی کہ یہ برابر ہے کٹس وغیرہ برابر آ رہا ہے تو پھر میں اس کو سٹیچ کرنا سٹارٹ کروں گی یہ دیکھیں بلکل برابر ہے یہ تیرہ ہے ہمارا اور یہ ہماری بیک سائیڈ ہے تو جو گلے کی ہم نے بیک سائیڈ ہے وہ اس طرف رکھنے ہیں اس طرح کٹس کو اٹیچ کریں گا یہ جو نشان ہم نے لگایا ہو ہے تیرے کا یہیں سے ہم اس کو تیرے کے سامنے کریں اور جو نشان ہے ہمارے شالڈر کے ہم نے لگایا تھے وہ بھی سیم شالڈر کے ساتھ اور جو یہ والی سلائی ہے ہم اس سے اتنے فاصلے پر سلائی لگائیں گے جو پہلی سلائی ہے ہماری دوریوں سے ایک پوائنٹ چھوڑ کے سلائی لگانی ہے تاکہ ہمارا نیٹ اور خوبصورت گلہ رہی ہو جائے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو سیٹ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے سلائی لگانی ہے یہ سینٹر کا نشان ہے اور یہ ہمارے گلے کے سینٹر کا نشان ہے یہ نشان دونے سے برابر آ رہے ہیں اگر اس میں سے کوئی چھوڑتا ہے یا بڑا ہو تو اس کا مطلب کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے گلے کا سائز سیم کٹ نہیں ہوا یہ دیکھیں گلے کے کپڑے کو ہلکا سا لوز رکھ کے ہم نے اس کو برابر کرنا ہے ساتھ ساتھ جوڑتے ہوئے ہم نے اس کو سلائی لگاتے جانا ہے ہم نے اس کی طرح ہے کہ جو نشان لگے میں ہمارے سینٹر کا نشان سینٹر کے ساتھ آئے اور شالڈر کا نشان کمیز کے گلے کو کیونکہ یہ فلیکسبل ہوتا ہے اور اس میں تھوڑی سی ہلکا سا ڈیفرنس رکھنے کی سپیس ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ شالڈر والا حصہ جو اس کو بھی ہم نے سیم برابر رکھنا ہے اگر اس میں کوئی فرق آئے تو پھر ہم نے وہ ہلکا سا ڈیلا یا ٹائٹ رکھ کے وہ فرق بھی نکال دینا ہوتا ہے کمپلیٹ سلائی میں نے اس کی لگائی اس میں ڈبل سلائی کر کے لگائی اور اس کے اوپر بھی ایک سکیور کرنے کے لئے سلائی لگا رہی ہے تاکہ گلہ ہمارا نیٹ اور خوبصورت رہے ہمیشہ کپڑا واش ہونے کے بعد بھی یہ دیکھیں کتا خوبصورت صاف سترا گلہ ریڈی ہو گیا آپ ہم اس کا یہ کاغذ ریموف کر دیں گے یہاں سے اور اس میں میں آپ کو موٹی لگانے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں اس طرح سے نوٹ لگا لینا ہے اور یہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ سے رائٹ پہ لے کے آنا ہے اس طرح سٹچ لے لے رہا ہے سٹچ لے کے اس کو ایک چونٹ ناز لینا ہے دوری کو چونٹ ڈالنے کے بعد اس کو پہلا سٹچ اس کو مضبوط کیا اور یہ دیکھیں اس میں آپ موٹی ڈال دیا موٹی ڈالنے کے بعد ہم نے اگلی دوری پہ چلے جانا اور اگلی دوری کو بھی ہم نے اسی طرح سے سٹچ لگا کے اور چونٹ بنا لینا ہے خوبصورت سا اسی طرح سے ہم نے پورے گلے میں لگا لیے ہیں اور لگا 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 لے دھگا ہے موٹی ہم نے ڈالنے کے بعد ہمیں شکریہ اور نہ ہی بہت زیادہ لوٹ ہونا چاہیے آپ کو اچھے طریقے سے اس کو نورون سے سائز بے آپ نے چھوڑھنا یہ دیکھیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ رپیٹ ویڈیو کو بیک کر کے بھی تھوڑا سا دیکھ سکتی موٹی لگانے کا طریقہ یہ دیکھیں یہ ہماری فائنل لوک ہے گلے کی فرانت بیکم لے آپ کو سٹچ کریں ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ اس کے آؤ سائیڈ ہے اور یہ دیکھیں یہ بیر سائیڈ ہے اور اس کے ساتھ میں میں نے پانچے بھی ریڈی کی ہیں اور اس سوٹ کی فائنل لکھ میں نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیے کہ آپ کو میرا دیلا آپ سکھانے کا طریقہ کیسا لگتا ہے